چچا چا چا ہے کیا گرادہ کیا ہے تمہارا پوچھ کر آئے اپنے باق سے کہ کس کو چچا کہنا یہ لوگ ہم کو اپنا چچا جانگے اُتر پردیش کا جو جو بھی غریب ہے جو گمزور ہے جس پر ظالم ظلم کر رہا ہے اس کا باپ اصل دیو ایسی ہے اُتر پردیش میں جو غریبوں کا خون چوز رہا ہے اُتر پردیش میں جو مہیروں پر ظالم کر رہا ہے ان کا بھائی اصل دیو ایسی ہے ہاں اگر تم سمجھتے ہو کہ غریبوں کا بے زبانوں کا ساتھ دینا اببہ بناتا ہے تو نہیں تمہارا بھی اببہ ہوئی عادت ہے چا 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 کیا قرابہ کیا ہے تمہارا پوچھ کر آئے اپنے باغ سے کہ کس کو چچا کہنا دو ہزار اکٹھارہ میں کیا تُو نے یوگی نتینات کے پاس جا کر بھیک نہیں مانگی کہ مظفر نگر کے کان میں جن تمہارے بھادری کے لوگوں پر مسلم مہیناؤں کا ریپ کرنے کا الزام لگایا گیا تھا ان پر سے کیس ہکا لو چل چا جائیں ارے یاد رکھو تم میری زبان کا مقادلہ نہیں کر سکو گے کبھی جا کر بھیک مانگتے اور جب مظفر نگر کا کان چل رہا تھا جو تمہارے گھر کے سام میں بچی جن کو چچا پکارتی تھی اس کو کھیتوں میں لے جا کر اس سر کھونڈی گئی تو کہا گئی تمہاری محفت تم کیا کھوٹا رہے تھے ہوں خاما رہے تھے یہ موڑ کیا بات یہ کوئی اببہ جان وہ کوئی جب جان جان علیہ مدود نے آؤ بتاؤ کہ دوہزار سترہ کے چناؤں میں کہ تم نے پی لیتی کا ساتھ نہیں کیا تھا کس کی مہا بن جائے کس کی خانتھی وہ بتاؤ بولو میں تو کان میں روئی رکھے گے تو سچائی تمہارے بھیجے انہوں پر جائے گی یاد رکھے میلے عزیز دوستوں اور بزرگوں مجھے تجھے فگر نہیں مجھے کیا بولتے بولو جو گالی دینا ہے مجھے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں کیونکہ میرا ماندنہ یہ ہے کہ میری عزت رکھ دینے والا میرا اللہ مجھے رز دینے والا اللہ مجھے زندہ رکھنے والا اللہ ہے میری جان دینے والا اللہ اور یہ لوگ جو دل میں آیا بولو کیونکہ جو بولتا ہے نا وہ اپنے ذہن کی گندگی کو اپنی سبان کر لاتا ہے جتنی دیر میں نے گفتگوں کی ایک بات بتاؤ جو میں نے کسی سماج کے خلاف کری بتاؤ آپ میں نے کسی سماج کے خلاف کو بات کری میں اپنی تکلیف کا اعزار کرنا ہوں میں اپنی تکلیف کو اپنی تکلیف کا اعزار کرنا ہوں اپنے مشکلات کو اپنے انصاف کی بات کرنا ہوں تو ان تم پسند نہیں آتا یاد رکھو تمہاری الفاظ میرے عظم اور حاصلے کے سامن میں کوئی معنی نہیں رکھتے تم دنیا کی جالیوں کی ڈشنری نکال دو الزامات مجھ پر لگاؤ مگر میں وعدہ کر رہوں آپ سے کہ اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں دھریق مظلوم عوام کا ساتھ دیتا رہوں گا انصاف کے لئے لڑھتا رہوں گا اللہ جب تک میرے حلق میں سارس رکھے گا جب تک میرے حلق میں سارس رکھے گا